خواتین کے حقوق اور اسلام اسلامی حکومت کے مطالق عام طور پر یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایک بڑا تاریخ دور ملک پر مسلط ہو جائے گا اور قوم کی ساری ترقی رک جائے گی خصوصیت سے یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ اسلامی نظام میں عورتوں کی پوزیشن گھر جائے گی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ عورتوں کے لئے بھی ویسی ہی بابرکت ثابت ہوگی جیسی مردوں کے لئے ہے میں مختصر طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت میں خواتین کی کیا پوزیشن ہوگی نمبر ایک عورت کی رائے اور مستقل شخصیت اسلام موجودہ زمانی کی جمہوریت سے سینکڑوں برس پہلے عورتوں کے حق رائے دہی کو تسلیم کر چکا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب عورت کی مستقل شخصیت ہی سے انکار کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عورت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی ایک ایجنڈ ہے ایسے تاریخ دور میں اسلام نے سب سے پہلے عورت کی شخصیت کا اس بات کیا اور اسے اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق بخشا اسلامی حکومت میں ہر بالغ عورت کو ووٹ کا حق اسی طرح حاصل ہے جس طرح ہر بالغ مرد کو یہ حق حاصل ہے نمبر دو عورت کی وراثت اور ملکیت اسلام عورتوں کو وراثت اور مال و جائدات کی ملکیت کے پورے پورے حقوق دیتا ہے ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو سنت و حرفت میں لگائیں اور اس سے جو نفع ہو اس کی بلا شرکت غیر مالک ہوں بلکہ اگر ان کے پاس وقت بچتا ہو تو ان کو اس کا بھی حق ہے کہ بطور خود کوئی کاروبار کوئی محنت کریں اور اس کی آمدنی کی ملکیت پوری طرح انہیں حاصل ہو ان کے شہروں اور باپوں کو ان کے املاک پر کسی قسم کے اختیارات حاصل نہیں ہیں نمبر تین عورت کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت میں یہ ناقص ازدواجی قانون جو انگریزی دور سے یہاں رائچ ہے اور جس نے بہت سی مسلمان عورتوں کے لیے دنیا کی زندگی کو دوزخ کی زندگی بنا رکھا ہے بدل دیا جائے گا اور اسلام کا حقیقی قانون ازدواج جاری کیا جائے گا جو عورتوں کے حقوق اور مفاد کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے جملہ حقوق و مفاد کی حفاظت اسلام کے قانون کے سوا اور کسی قانون میں نہیں ہے اسلام کی حکومت میں ایسا ازدواجی قانون نافذ ہوگا جو آپ کی ساری شکایات ختم کر دے گا نمبر چار عورتوں کی عالی اور میاری تعلیم اسلامی حکومت میں عورتوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے بلکہ ان کے لیے عالی سے عالی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا اس میں اسلامی حدود کی پابندی کی جائے گی مگر بہر صورت ہر شعبے میں اونچے میار کی عالی سے عالی زنانہ تعلیم کے انتظامات ضرور کیے جائیں گے نمبر پانچ عورت اور فوجی تربیت ہم مسلمان عورتوں کو ضروری فوجی تعلیم دینے کا بھی انتظام کریں گے اور یہ بھی انشاءاللہ اسلامی حدود کو باقی رکھتے ہوئے ہوگا میں بار بار اپنے رفقہ سے کہہ چکا ہوں کہ اب قومیت کے لڑائیاں حس سے بڑھ چکی ہیں اور انسان درندگی کی بتر سے بتر شکلیں اختیار کر رہا ہے ہمارا سابقہ ایسی ظالم طاقتوں سے ہے جنہیں انسانیت کی کسی حد کو بھی پھاند جانے میں کوئی تعمل نہیں ہے کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ پیش آ جائے تو نامعلوم کیا کیا درندگی اور وحشت ان سے صادر ہو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مدافعت کے لیے تیار کریں اور ہر مسلمان عورت اپنی جان و مال اور عابرو کی حفاظت کرنے پر قادر ہو انہیں اسلحے کا استعمال سیکھنا چاہیے وہ سواری کر سکتی ہوں سائیکل اور موٹر چلا سکیں فرسٹ ایٹ ابتدائی طبی امداد جانتی ہوں پھر صرف اپنی ذاتی حفاظت کی تیاری نہ کریں بلکہ ضرورت ہو تو جنگ میں مردوں کا ہاتھ بٹا سکیں ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلامی حدود کے اندر اندر کرنا چاہتے ہیں ان حدود کو توڑ کر نہیں کرنا چاہتے ہیں قدیم زمانے میں بھی مسلمان عورتوں نے اسلحے کے استعمال اور مدافعت کے فنون کی تربیت حاصل کی تھی لیکن انہوں نے پورے فنون سپاکری اپنے باپوں بھائیوں اور شہروں سے سیکھے تھے اور پھر عورتوں نے عورتوں کو تربیت دی تھی اب بھی یہ صورتحال بہ آسانی اختیار کی جا سکتی ہیں کہ فوجی لوگوں کو اپنی محرم خواتین کے تربیت پر معمور کیا جائے اور پھر جب عورتیں کافی تعداد میں تیار ہو جائیں تو ان کو دوسری عورتوں کے لیے مؤلم بنا دیا جائے یہ چند امور میں نے مثال کی طور پر بیان کیے ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اسلامی حکومت میں عورت کو محض گڑیا بنا کر نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ بعض نادانوں کا گمان ہے بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ ترقی کا موقع دیا جائے گا مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا فرق بہرحال یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ ہم عورت کو عورت ہی رکھ کر عزت کا مقام دینا چاہتے ہیں اسے مرد بنانا نہیں چاہتے ہماری تہذیب اور مغربی تہذیب میں فرق یہی ہے کہ مغربی تہذیب عورت کو اس وقت تک کوئی عزت اور کسی قسم کے خوک نہیں دیتی جب تک کہ وہ ایک مسنوعی مرد بن کر مردوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو جائے مگر ہماری تہذیب عورت کو ساری عزتیں اور تمام حقوق عورت ہی رکھ کر دیتی ہے اور تمدن کی انہی ذمہ داریوں کا بار اس پر ڈالتی ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کی ہیں اس معاملے میں ہم اپنی تہذیب کو موجودہ مغربی تہذیب سے بدرجہاز زیادہ افضل اور اشرف سمجھتے ہیں اور نہایت مضبوط دلائل کی بنا پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب کے اصول صحیح اور معقول ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ صحیح اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر ہم غلط اور گندی چیز کو قبول کریں موجودہ زمانے کی بخلوط سوسائٹی سے ہمارا اختلاف کسی تاثب یا اندی مخالفت کا نتیجہ نہیں ہم پوری بصیرت کے ساتھ اپنی اور آپ کی اور پوری انسانیت کی اور تہذیب و تمدن کی فلاہ و بیبود اسی میں دیکھتے ہیں کہ اس تباہ کن طرز معاشرس سے استناب کیا جائے ہمیں صرف عقلی دلائل ہی سے اس کے غلط ہونے کا یقین نہیں ہے بلکہ تجربے سے اس کے نتائج جو ظاہر ہو چکے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کے اخلاق و تمدن پر اس کے جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قوم اس تباہی کے گڑھے میں گرے جس کی طرف ہمارے مغرب زدہ اونچے تبکے اسے دھکیل نہ چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے اخلاق کھو چکے ہیں اور اب ساری قوم کے اخلاق برباد کرنے کے درپے ہیں اس کے برقس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک جو کچھ بھی ترقی کرے اسلامی اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرے مگر اپنی اس کوشش میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کی مجموعی طاقت بھی ہماری تائید پر ہو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ فرنگیت یعنی مغرب زدہ زندگی چاہتی ہیں یا اسلام ان دونوں میں سے ایک ہی کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا دونوں کو خلط ملد کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے اسلام چاہتی ہوں تو پورے اسلام کو لینا ہوگا اور اپنی پوری زندگی پر اسے حکمران بنانا ہوگا کیونکہ وہ تو صاف کہتا ہے ادخلو فی السلم کافا تم پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ اور اپنی زندگی کا کوئی ذرا سا حصہ بھی اللہ کی اطاعت سے مستثنہ نہ رکھو آدھا اسلام اور آدھا کفر نہ دنیا ہی میں کسی کام کی چیز ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے مفید ہونے کا کوئی امکان ہے اور اس مرکب پر اسلام کا لیبل ایک چھوٹ بھی ہے عورتوں کی مساوات مغرب اور اسلام جماعت اسلامی کے مطالق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کو برابر کا مقام دینے کے بجائے اسے محض مرد کی تابع محمل بنا کر رکھنا چاہتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی عورتوں کو ٹھیک وہی حیثیت دینا چاہتی ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ بے انصافی کی ہے اور انصاف تو اہل مغرب نے کیا ہے ایسے شخص کو پہلے اپنے ایمان پر نظر سانی کرنا چاہیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل مغرب نے عورت کو برابری کا جو مقام دیا ہے اسے عورت رکھ کر نہیں دیا بلکہ اس کو نیم مرد بنا کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عورت وہ تمام کام بھی کرے جو مرد کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ مرد وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو عورت کرتی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت اپنے وہ فرائض بھی انجام دے جو فطرت نے اس پر ڈالے ہیں جن کو مرد انجام دے ہی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ وہ ان فرائض کے سنبھالنے میں بھی مرد کے ساتھ آ کر برابر کا حصہ لے جو فطرت نے مرد کے اوپر ڈالے ہیں وہ یا وہ عورت پر تو ڈیڑ گناہ بار ڈالنا چاہتے ہیں اور مرد پر آدھا بار اس کا نام انہوں نے رکھا ہے عورتوں اور مردوں کی مساوا عورتوں نے دھوکہ کھا کر جب مردوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اب مغرب میں لیڈیز فرسٹ یعنی پہلے خواتین کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے میں نے خود انگلستان میں سفر کے دوران دیکھا ہے کہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور مرد پرواہ تک نہیں کرتے حالانکہ ہمارے ہاں ابھی تک مردوں میں یہ بات ہے کہ اگر ٹرین یا بس میں کوئی عورت کھڑی ہو تو مرد اٹھ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ آپ تشریف رکھیے لیکن وہاں اب وہ کہتے ہیں کہ تم برابر کی ہو تمہیں پہلے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو تم بیٹھ جاؤ ہمیں موقع مل گیا تو ہم بیٹھ گئے اب عورتیں دھکے کھاتی بھرتی ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں اللہ یہ کہ پوچھنے کی کوئی خاص وجہ ہو اس وقت بھی مغربی ممالک میں مرد اور عورت ایک ہی قسم کے جو کام کرتے ہیں ان کا معاوضہ دونوں کو برابر نہیں دیا جا رہا اور اس پر عورتیں شور مچا رہی ہیں پھر جس میدان میں عورتوں اور مردوں کو برابر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے ان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا ہے اس وجہ سے عورت لاکھ کوشش کرے پھر بھی وہ مشقت اور سخت کوشش کے کاموں میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی اصل بات یہ ہے فطرت نے عورت کا جو مقام رکھا ہے جب آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر لائیں گے اور اس مقام پر لاکھڑا کریں گے جو فطری طور پر اس کا مقام نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ عورت پیچھے رہ جائے گی اور مرد آگے نکل جائے گا ایسی مساوات کا بھی قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے سپرد وہی فرائز کیے ہیں جو فطرت نے اس کے سپرد کیے ہیں اس پر وہی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو فطرت نے اس پر ڈالی ہیں اس کے بعد اس کو مردوں کے ساتھ بلکل مسابیانہ حیثیت دی ہے ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے ان کے لیے عزت کا وہی مقام ہے جو مرد کے لیے ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں جس سے بڑھ کر عورتوں کی عزت دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہے جائیے جا کر امریکہ میں دیکھئے عورت کا حال کیا ہے انگلستان میں جا کر دیکھئے عورت کا حال کیا ہو رہا ہے کیسی مصیبت کی زندگی وہ بسر کر رہی ہے باپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیٹے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے خاندان اور رشتے داروں پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ادھر وہ جوان ہوئی ادھر اس کا باپ اس کو رخصت کر دیتا ہے کہ جاؤ اور خود کما کر کھاؤ اب اس کے بعد اسے اس سے کچھ بحث نہیں کہ وہ کس طرح سے کما کر کھائے اور کس طرح زندگی بسر کرے مغرب کی عورت اس وقت اس قدر بے کسی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ اس پر ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھئے کہ وہاں اس کا کیا حال ہو رہا ہے یہاں باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے اس وقت بھی سبکدوش نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کی شادی نہیں کر دیتا شادی کر دینے کے بعد بھی وہ اس کی اور اس کی اولاد تک کی فکر رکھتا ہے بھائی اپنے بہنوں کے پشت پناہ ہوتے ہیں بیٹے ماؤں کے خدمت گزار ہوتے ہیں کچھ مثالوں کو چھوڑ کر عموماً شہر اپنی بیویوں کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھتے ہیں یہاں آپ کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور آپ کی عزت کی جاتی ہے وہاں بغیر اس کے کہ بیچاری عورت نیم برہنہ ہو کر مردوں کے سامنے ناچے اس کے لیے عزت کا کوئی مقام نہیں ہے اب اگر ہمارے ملک کی عورتیں ان حقوق پر قناعت نہیں کرنا چاہتی جو اسلام ان کو دیتا ہے اور وہی نتائج دیکھنا چاہتی ہیں جو مغربی ممالک میں عورت دیکھ رہی ہے تو انہیں اس کا اختیار ہے مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا پھر آپ توبہ بھی کریں گی تو معافی کی امید نہیں ہے ایک معاشرہ جب بگاڑ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی انتہا کو پہنچے بغیر نہیں رہتا اور انتہا کو پہنچنے کے بعد پلٹنا محال ہو جاتا ہے ایک سے زیادہ شادیاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جماعت اگر برسر اقتدار آ گئی تو یہاں لوگ چار چار شادیاں کریں گے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ اسی ملک اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر خود اپنے ہی ملک اور اپنے ہی معاشرے سے اس قدر نواقف ہیں ذرا آنکھیں کھول کر دیکھئے آپ کے ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چار شادیاں کر رکھی ہیں بلکہ دو بیویاں رکھنے والے بھی آخر کتنے ہیں یہ ایک خامخا زبردستی کا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے ہاں کسرت ازدواج کے بارے میں کیا گیا ہے اور لطیفہ یہ ہے کہ اس میں پیش پیش زیادہ تر وہ خواتین ہیں جو خود اپنے شہروں کی دوسری بیویاں ہیں پہلی بیویوں کو انہوں نے گاؤں میں بٹھوا رکھا ہے خود صاحب کے ساتھ گرتی ہیں اور کسرت ازدواج کے خلاف شور اس لیے مچاتی ہیں کہ صاحب کہیں تیسری نہ کر بیٹھیں کیونکہ بے پردہ معاشرے میں انتخاب کے مواقع بہت بڑھ گئے ہیں جن مغربی قوموں کی تحزیب سے متاثر ہو کر کسرت ازدواج کی مخالفت کی جاتی ہے ان کے ہاں یکزوجگی کو بطور قانون تو ضرور لازم کر دیا گیا ہے مگر ان میں ایک فیصد آدمی بھی فی الواقع یکزوج نہیں ہیں جب میں لندن میں بغرض علاج مقیم تھا تو ہسپتال کی ایک نرس نے ایک روز میرے سامنے اسلام کے اس مسئلہ کسرت ازدواج کا قصہ چھیڑ دیا میں نے اس سے کہا کہ تم قسم کھا کر بتاؤ کہ تمہارے ملک میں واقعی یکزوجگی پائی جاتی ہے میں قانونی یکزوجگی کا ذکر نہیں کر رہا وہ تو تمہارے ہاں موجود ہے لیکن یہ بتاؤ کہ کیا عملاً واقعی تمہارے ہاں یکزوجگی پائی جاتی ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر بتاؤ کہ تم دو صورتوں میں سے کون سی صورت کو بہتر سمجھتی ہو ایک شکل یہ ہے کہ قانون کی روح سے یکزوجگی ہو مگر غیر قانونی قصرت ازدواج خوب زور شور سے چل رہی ہو اور اس غیر قانونی قصرت ازدواج میں جتنی عورتوں کے ساتھ بھی ایک مرد کے تعلقات ہوں ان میں سے کسی کا بھی اس پر کوئی حق نہ ہو اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ذمہ داریاں اس پر آئید ہوتی ہوں دوسری شکل یہ ہے کہ اس روح قانون آدمی پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنا چاہتا ہو تو اسے ان کے ساتھ پاقاعدہ نکاح کرنا ہوگا ان کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہوگی ان کے درمیان انصاف کرنا ہوگا اور وہ بیق وقت زیادہ سے زیادہ صرف چار عورتوں سے نکاح کر سکے گا تم خود بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سی صورت تمہارے نزدیک بہتر ہے اگرچہ وہ ایک انگریز عورت تھی مگر اس نے اقرار کیا کہ ان دونوں صورتوں میں دوسری صورت ہی بہتر ہے لہٰذا میں اپنی مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ جس دین کو آپ نے پایا ہے اس سے زیادہ معقول منصفانہ اور انسان کی فلاح کا زامن کوئی دوسرا دین یا نظام زندگی نہیں ہے اس کے اندر اگر مغربی اثرات کے تحت کسی کو کیڑے نظر آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا دین تلاش کر لیں ہمارے دین نے تو واقعی چار شادیاں تک کرنے کی اجازت دی ہے مگر اس کے ساتھ شرط لگا دی ہے کہ سب بیویوں کے ساتھ انصاف کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا کرو زبردستی پردہ یہ بات کہی جاتی ہے اس طرح کے اندیشے پائے جاتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آگئی تو عورتوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی برقے پہنائے جائیں گے اور مردوں کو ڈاڑی رکھنے پر مجبور کیا جائے گا خاص طور پر اونچے طبقوں میں یہ پروپیگنڈا پائے جاتا ہے اس کے جواب میں سب سے پہلے تو میں ان خواتین کو اتمنان دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار آئے تو کوئی پولیس آپ کو زبردستی برقے نہیں پہنائے گی اس کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے پچاس سال کے دوران میں برقہ آپ کے معاشرے سے آخر کس طرح رخصت ہوا ہے کیا کبھی سڑکوں پر کوئی پولیس کھڑی کی گئی تھی جس نے زبردستی آپ کے برقے اتروائے ہوں اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ صرف تعلیم اور مغربی تحصیب کے اثرات اور ماحول کے دباؤں نے آپ سے برقے اتروائے ہیں تو انشاءاللہ جب اسلامی تعلیم پھیلے گی اسلامی تحصیب کو مغربی تحصیب کی جگہ فروغ نصیب ہوگا اور ماحول بدلے گا تو خود ان لباسوں میں پھرتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگے گی جن میں عورتیں آج پھر رہی ہیں ابتدائی اسلامی معاشرے میں بھی عورتوں کو مار مار کر پردہ نہیں کرایا گیا تھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جب عورتوں کی دلوں میں ایمان پیدا کر دیا تو عورتوں کو صرف یہ بتا دینا کافی ہو گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہجابی پسند نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے خود اپنی خوشی سے پردہ اختیار کر لیا اسی طرح داڑی کا مسئلہ ہے پچھلے ساٹھ ستر سال میں مسلم معاشرے میں جس طرح داڑی رخصت ہوئی ہے کیا کوئی شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی زبردستی یا قانونی چبر کا نتیجہ تھا یہ سب کس تو تعلیم اور تحصیب کے ان غالب اثرات کی بدلت ہوا جو انگریزی اختیار کے تحت ہمارے معاشرے پر مسلط ہوئے تھے اسلامی تعلیم اور تحصیب کے اثرات جب غالب ہوں گے تو یہ حالت بھی آپ سے آپ بدل جائے گی جماعت اسلامی نے آج تک اپنے ارکان سے بھی زبردستی ڈاڑی نہیں رکھوائی ہے جماعت اسلامی میں متعدد ایسے لوگ سامل ہوئے جو پہلے ڈاڑی نہیں رکھتے تھے جب ان کے دلوں میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرنا ہے تو ڈاڑی انہوں نے خود اپنی مرضی سے رکھی ہم نے زبردستی نہیں رکھوائی جماعت اسلامی اگر آئے گی تو انشاءاللہ اس ملک کی تعلیم کا نظام بدلے گی اس ملک کی اخلاقی تربیت کا انتظام کرے گی اس ملک کے لوگوں کا مزاق اور پسند اور ناپسند کے میار بدلنے کی کوشش کرے گی یہ بھی کہنا ہے کہ پردے کی پابندی میں رہ کر اور جو ہماری آبادی کا نصف حصہ ہے ملک کی ترقی میں معاون بننے کی بجائے الٹی رکاوٹ بنتی ہے اس کے جواب میں میں پوچھتا ہوں کہ ملک کی ترقی میں آخر نئی نسلوں کو پرورش کرنا اور ان کو اچھی تربیت دینا بھی شامل ہے یا نہیں وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے جس میں بچوں کو اول روز سے ماں اور باپ کی محبت نصیب نہ ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ قرائے کے پالنے والیوں کے حوالے کر دیے جائیں باپ بھی نوکری پر گیا ہوا ہے اور ماں بھی نوکری پر گئی ہوئی ہے اور بچوں کو وہ ادارے سنبھال رہے ہیں جن کے کارپرداز باہرحال ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتے ان بچوں کو ابتدائی سے محبت کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور جن بچوں کو بچپن میں ماں باپ کی محبت نصیب نہیں ہوتی وہ حقیقت میں انسان بن کر نہیں اٹھتے آج دنیا میں جو ظلم و ستم اور درندگی ہو رہی ہے اور کم سنی کے جرائم نے معاشرے کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ پیدا کر دیا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اب دنیا کی باغیں ان نسلوں کے ہاتھوں میں آ رہی ہیں جنہوں نے ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھی ان سے کوئی محبت نہیں ملتی اور جہاں خون کے رشتوں تک میں محبت نہ ہو وہاں انسانی محبت کا کیا سوال ایسے انسان تو پھر خود غرضی کے پتلے اور آدمیت کے احساسات سے خالی ہی ہوں گے انگلستان کے زمانے قیام میں مجھے سینکڑوں ایسے پاکستانیوں سے ملنے کا موقع ملا ہے جو برسوں سے وہاں رہتے ہیں وہاں میں نے ان سے انگریزی معاشرے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس معاشرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے ہیں انہوں نے مجھے بکسرت ایسے واقعات سنائے کہ ایک بڑی ماں ایک کمرے میں رہتی ہے اور بڑاپی کی پینشن پر گزر بسر کر رہی ہے پیٹے اور بیٹیاں سب خوشحال ہیں لیکن اس بڑیاں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے بڑیاں مر گئی ہے مگر کسی کو پتا نہیں ہے دو تین روز تک جب اس کے دروازے سے دودھ کی بوتل نہیں اٹھائی گئی تو دودھ والے نے پولیس کو رپورٹ کی کہ فلا مکان کے دروازے سے دودھ کی بوتلیں نہیں اٹھی ہیں تب جا کر پولیس نے دروازہ توڑا اور معلوم ہوا کہ تین روز سے اس بڑیا کی لاش سڑ رہی ہے یہ ان عورتوں کا حال ہے جن کے بیٹے اور بیٹیاں اچھے اچھے منصبوں پر فائز ہیں جو لوگ برسوں سے وہاں رہتے ہیں وہ وہاں کے جو حالات سناتے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی تعلق کا وہاں خاتمہ ہو چکا ہے باپ کا بیٹے سے بیٹی کا ماں سے اور بھائی کا بھائی سے کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ملک کی ترقی کا مفہوم صرف معاشی پیداوار کی ترقی سمجھ لیا گیا ہے اس کے لیے عورتوں اور مردوں سب کو لاکر معاشی میدان میں کھڑا کر دیا گیا اور خاندانی نظام کے برباد ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی حالانکہ ترقی صرف معاشی پیداوار بڑھانے کا نام نہیں ہے اگر عورتیں گھروں میں نئی نسل کو تربیت دیں انسانیت سکھائیں ان کے اندر عالی اخلاق اور خدا ترسی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ترقی ہی کا ایک اہم ذریعہ ہے ملک کی ترقی کا صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے کہ مرد بھی کارخانوں میں جا کر کام کریں اور عورتیں بھی کارخانوں میں جا کر کام کریں ترقی کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے کہ گھروں میں بچوں کو انسانیت کے تربیت دے کر تیار کیا جائے تاکہ وہ دنیا میں انسانیت کے رہنما بننے کے قابل بنیں چرندے اور درندے بن کر نہ اٹھیں وما علینا اللہ البلاغ ویجن پلس کمیونکیشن